تو چلیہ جان لیتا ہے کہ گرمیوں میں نادل پانی پینے سے شریف کیا اثر ہوتا ہے درستگرمی آتے ہی ہم سب اپنے آپ کو ہائیڈری رکھنے کے لیے ترے ترے کے اپائے کرتے ہیں تاکہ باہر کے تاپمان کا اثر ہمارے شریف پر نہ پڑے کئی بار جب ہم دن بھر میں پریاب ماترہ میں پانی کی ماتر نہیں لیتے تو شریف میں ڈی ہائیڈیشن اور کئی طریقے سمسیہ ہونے لگتی ہے گرمیوں میں خود کو ہائیڈری رکھنا بہت جروری ہوتا ہے اس کے لیے آپ گرمیوں میں روز نادل پانی کا سیون کر سکتے ہیں گرمیوں میں نادل پانی پینے کے کئی فائدے ہوتا ہے اس سے آپ کا وجہ نیان دن میں رہتا ہے اور اسکین پر بھی چمک بنی رہتی ہے اس کے علاوہ گرمیوں میں روز نادل پانی پینا ہائی بلڈ پریشر کے مریجوں کے لیے کافی لابدائک ہوتا ہے اگر آپ روجانہ گرمیوں میں نادل پانی پیتے ہیں تو آپ کے شریع میں کچھ بدلہ نظر آ سکتے ہیں جیسے نمبر ایک شریع کو ہائیڈیٹک ہے دراصل نادل پانی آپ کو گرمی کے دنے میں پورے دن اینجیٹک بنائے رکھتا ہے ساتھ ہی آپ کو ڈی ہائیڈیشن کی سمسیہ سے بھی بچاتا ہے یہ ویٹامین اور خنیجوں کا ایک سمویس سوڑس ہے اس سے آپ کو کئی پوسطتوں ملتے ہیں یہ آپ کو ہیٹ سٹوک اور انہیں سمبندی بیماریوں سے بچاتا ہے اگر آپ کو ادھک پسینہ آنے کی سمسیہ ہے تو اس استطیق میں بھی آپ نادل پانی کا سیون کر سکتے ہیں اس سے شریع کو تھنڈک ملتی ہے نمبر دو سردر سے راہت ملتی ہے گرمیوں کے موسم میں کئی لوگ سردر کی سمسیہ سے پریشان رہتا ہے اکثر دھوپ کی وجہ سے لوگوں میں یہ سمسیہ بنی رہتی ہے اس کے پیچھے کا کارنٹی ہائیڈیشن بھی ہو سکتا ہے ایسے میں نادل پانی کا سیون کرنا سردر سے راہت دلانے میں فائدہ بند ہوتا ہے ترد نادل پانی پینے سے شریع کو اسی وقت الیکٹرولائٹ مل جاتے ہیں جس سے کی استطیق سمبھل جاتی ہے اور پانی کی کمی کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے نمبر تین پوسر تطو سے بھرپور دسک گرمیوں میں روز نادل پانی پینے سے آپ کے شریع کو کئی لاب ملتا ہے کیونکہ یہ اچھ پوسر تطو سے بھرپور ہوتا ہے اس میں لوگ کرو کیلوری مینگنیشیم فاسپورس اور پوٹینشیم اچھ ماترہ میں پائے جاتے ہیں اس سے شریع کو کئی لاب بھی ملتے ہیں اس سے امنی سسٹم مضبوط ہوتا ہے اور شریع کئی روکوں سے لڑ پاتا ہے اس کے علاوہ آپ اندہ سے فٹ اور تروتازہ محسوس بھی کرتے ہیں نمبر چار پاچھتند کیلئے فائدہ بند دسل کئی بار آپ نے سنا ہوگا کی طرف پداتوں کے ادھک سیون سے پاچھتند سوست رہتا ہے کیونکہ اسے پچانے میں آسانی ہوتی ہے اور پوسط تطویر رکھت دوارہ آسانی سے افسوسیت ہو جاتا ہے ناریل پانی میں اچھ ماترہ میں فائیور اور مینگنیشیم پائے جاتا ہے جو پیٹ کے لئے کافی فائدہ بند ہوتا ہے ناریل پانی پینے سے گرمیوں میں کبج اور اپج کی دکت کم ہو سکتی ہے نمبر پاز توچہ میں نکھار آتا ہے دسل ہمارے شریع کو ہائیڈر رکھنے کے علاوہ ناریل پانی پینے سے یہ ہے ہمارے انگوں کو سوس دھنگ سے کارے کرنے کے لئے پریرید بھی کرتا ہے گرمیوں میں ناریل پانی پینے سے تچہ ہائیڈرٹ آتی ہے اور کئی پریشانیاں بھی دور رہتی ہیں ناریل پانی کے سیون سے تچہ میں نکھار آتا ہے ساتھی کئی ترے کی پریشانیاں جیسے محاسے اور ریشش کی دکت بھی دور ہو جاتی ہے اس میں ویٹامین اور انٹی اکشیڈیں بھی بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے نمبر چھے ہردے سواستے کے لئے فائدہ بن دراصل ناریل پانی میں پوٹینشیم کی بھرپور ماترہ پائے جاتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پوٹینشیم شریع کے لئے کافی اپیوگی ہوتا ہے یہ آپ کے ہائی بلیٹ پریشن اور ہردے روگوں کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے یہ ہے گنبی میں نسوں کو آرام دے سکتا ہے اور سٹوک کا خطرہ کم کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس سے ہائی بلیٹ پریشن اور کنونری ہردے روگ کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے ساتھ ہی کلسٹور کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے نمبر ساتھ بجن کم کرنے میں سائے کئی لوگ اپنے بڑے ہوئے بجن کو لے کر پریشان نیتے ہیں ساتھ ہی ان کے لئے گرمیوں میں خود کو فٹ رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں آپ روز صبح نادل پانی کا سیبن کر سکتے ہیں اس میں فیٹ کی ماترہ کم ہوتی ہے اور یہ ہے پورے دن آپ کو بھرا ہوا محسوس کرتا ہے اس سے آپ کی بوڈی گلو کر سکتی ہے ساتھ ہی شری بھی سڑو رہتا ہے نمبر آٹھ ہڈیوں کو سوست رکھنے میں مدد کرتا ہے دوسرہ نارل پانی میں موجود کیلسیم آپ کے داتوں اور ہڈیوں کو مجبور رکھنے میں مدد کا ثابت ہو سکتا ہے گریمیوں میں نارل پانی پینے سے ہڈیوں کی کئی بیماریاں بھی دور رہتی ہیں ساتھ ہی فاس فورس بھی آپ کی ہڈیوں کیلئے کافی فائدہ بند ہوتا ہے نمبر نو کڈنی اسٹون کا خطرہ کم ہوتا ہے دوسرہ جن لوگوں کو کڈنی اسٹون کی سمسیہ ہوتی ہے وہیں گرمیوں میں نارل پانی کا سیون کر سکتے ہیں اس میں موجود پوسط تتو کڈنی میں اسٹون بننے سے روکتے ہیں نمبر دوس ڈائیوٹیز کنٹول میں رہتا ہے دوسرہ گرمیوں میں نارل پانی پینے سے ڈائیوٹیز کنٹول میں رہتی ہیں شوگر پیشن نارل پانی کا سیون کرے تو بوڈی ہائیڈیٹ ہیتی ہے اور بوڈی میں پوسط تتو کی کمی بھی پوری ہوتی ہے تو چلیے اب ہم آپ کو بتاتا ہے کہ نارل پانی پینے کا صحیح سمیں کیا ہوتا ہے دوسرہ لوگوں میں یہ سوال بنا رہتا ہے کہ نارل پانی کو کس ٹائم یا سمیں پر پینا چاہیے کچھ لوگ اسے کھالی پیٹ پینا فائدہ من مانتا ہے تو کچھ دوفیر کے سمیں دوسرہ نارل پانی پینے کا سب سے اچھا سمیں صوبہ کا ہوتا ہے اسے ہیوی میل کے ساتھ یا اس کے بعد نہیں پینا چاہیے ایکسپرٹ کہتا ہے کہ جن لوگوں کو ایسیڈ رفلیکٹ یعنی ایسیڈیٹی یا سینے میں جلن کی سمسیہ ہو انہیں نارل پانی کو کھالی پیٹ پینا چاہیے ویسے اس ہیلڈیٹ ڈرنک کو کھالی پیٹ پینے کے اور بھی کئی فائدہ ہوتا ہے صوبہ صوبہ اسے پینے سے میٹابولیجم بوشٹ ہوتا ہے جس کا بینیفٹ ویٹ لوز کو ملتا ہے پیٹ اگر سوست ہے تو شریک کئی بیماری یا ہیل پروبلم سے بچ پاتا ہے آپ چاہے تو ایکسپرٹ کی سلاپت اسے دوفیر کے سمیں بھی پی سکتے ہیں ویسے اسے شام کو پینا چاہیے یا نہیں اس پر کنفیوجن لگاتا بنی رہتی ہے